رسول اللہ پاک ممبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آکے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پہ رئیلزام لگا رہے ہیں اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتا ہے میرا گھر پاک ہے مجھے پتا ہے میرا گھر یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں ساتھی آکے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتا میں کہتا ہوں چھوڑو یار کیا کرتے ہو یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے واقعی افق جب ہوا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے اونٹوں کے اوپر نہ ان کے خیمے بنے ہوتے تھے جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں خیمے تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی پردے کا پردہ رہتا تھا اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا حضرت عائشہ پشاب کرنے کے لیے جاڑی کے اندر چلی گئی جس گلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا اس نے سمجھا آگئے ہیں وہ لے گیا ایک حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے سمان سمون رہ جائے تو لے کے آنا ہے وہ پیچھے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھیں ہیں تو کہنے لگی کافلہ چلا گیا ہے کام باندھی پردہ کر لیں حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا سید عائشہ بیٹھیں ہیں آگئیں کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر آئیں کہ نہیں آج تک لوگ بتمیزی کر رہے ہیں منافق تو منافق کلمہ پڑھنے والے کئی بتمیزی کرتے ہیں اس ماز اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے مجھے بتاؤ رحمت اللہ العالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی میرے حضور علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے فرمایا مجھے پتا ہے آئیشہ پاک ہے لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان ہے اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت اللہ العالمین رسول کو نہیں چھوڑا مازل یہ چھوڑتے ہیں لوگ الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عزت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے حضرت عزت شاہ کو دو مہینے بخار چڑھا ہے جب بابکار آدمی رسوا ہوتا ہے تو علاق بڑے بگڑ جاتے میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے پریشان ہیں عمر فاروق کھڑے ہوئے توجہ ہے آپ عزت کی عمر نے بات کی تو بڑی آلہ کی کہنے لگے سونے ہاں جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھ میں دیتا وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ نفاک ہو تو وہ بیوی آپ کی نفاک کیسے رکھ سکتا ہے مولا اکائلات شیر خدا امام الاولیاء اپنی والدہ کے عزاز میں کھڑے ہوئے حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آکھوں میں آسو ہے کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتہ اتار دے اجازت دے سکتا ہے مابوبہ اللہ جانتا ہے تینوں سے اببہ بیک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے حضرت عمر یہ بہتان و نظیم یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے حضور یہ بہت بڑا یہی اللہ نے قرآن بنا دیا سورہ نور کی سولہ آیات رب نے نازل فرمائی اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو سولہ آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی یہ تو بھلا ہو گیا یہ تو بھلا ہو گیا کہ سولہ آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی اور رب نے فرمایا حاضر بہتان عظیم مابوب یہ بہت بڑا بہتان ہے یہ اللہ والوں پر نیک لوگوں پر یہ کام پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں کوئی برادری کیوں نہ ہو کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو کوئی دوست کیوں نہ ہو کوئی مسلمان کیوں نہ ہو ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں اللہ جانتا ہے کسی گھر کے ایک بچے سے غلطی ہو گئی ان کی بہنوں کا رشتہ آیا ہے لوگوں نے اس بچے کی غلطیاں اٹھا اٹھا کے بیجی بھائی کے غلط ہونے میں بیٹیوں کو کیا قصور ہے ایک بزرگ میرے پاس طوید لینے آئے کہنے لگے بڑی بیٹی کی عمر اٹھائیس سال سے زیادہ ہو گئی بیٹے نے بدماشی کیا ہے اس نے ظلم کیا ہے حضرت جی میری بیٹیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں لیتا اس لیے کہ جب لوگ آکے محلے میں بات پوچھتے ہیں تو لوگ میرے بیٹے کا نام لیتے وہ جیل میں ہے تو لوگ کہتے ہیں جن کا بھائی جیل میں سزا بگت رہا ہے کہنے لگا میں بڑا آدمیوں کسی وقت بھی مر جاؤں گا ان بچیوں کا بوجھ کیسے لوں گا ہم بھئی خدا رہا سوچو قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کا باپ بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا باپ کا بوجھ قیامت میں بیٹا تو ایک دوسرے کی غلطی دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے پھر افواہ اس پر حقیقت سے تعلق